حقیقی محبت تمہارے دل میں ہوئی ہوئی نہیں سکتا کہ علی المتدار عزیلہ تعالیٰ کی محبت بندے کے دل میں ہو بندہ گمراہ ہو جائے یہ ہوئی نہیں سکتا لیکن شرط یہ ہے کہ محبت ہو ہمارے دلوں میں علی المتدار عزیلہ تعالیٰ کی محبت ہے اہل سنت و جماعت وہ طبقہ ہے کہ جس کے ہر ہر فرد پہ کہ دل میں علی المتدار عزیلہ تعالیٰ کی سچی محبت ہے اس لیے کہ ہم عقیدہ وہ رکھتے ہیں جو علی المتضار رضی اللہ تعالیٰ کا تھا میں بیان کرنے لگا ہوں حضرت علی المتضار رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ حضرت علی المتضار رضی اللہ تعالیٰ کا اب میں عقیدہ بیان کر لیں گا حضرت علی المتضار رضی اللہ تعالیٰ کا اندل عمار شریف کے قدیث مبارکہ آپ کا اپنا دور خلافت تھا تو آپ کا خادم آپ کو وضو کرا رہا تھا صبح کا وقت تھا کوفہ کی جامعہ مسجد تھی جب آپ کا خادم آپ کو وضو کرا چکا اس نے اپنا دامن پھیلا دیا اس نے کہا آتے نیجا امیر المومنین امیر المومنین مجھے اطاقیجئے امیر المومنین میرا دامن بھر دیجئے کیونکہ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ علی مولا ہے علی کو اللہ تبارک وطہرہ نے مددگار بنا کے بھیجا ہے ان سے مانگنے والا جو مانگے رب کی دی ہوئی قدرت سے وہ اطاق کرے اس لیے دامن پھیلا کے ارز کرتے ہیں آتنی یا امیر المومنین امیر المومنین اطاقیجئے میں آپ سے مانگ رہا ہوں خادم نے مانگا حضرت علی المتدار رضی اللہ تعالی نے مسکرانا شروع کر دیا خادم ارز کرتا ہے میں آپ سے مانگ رہا ہوں میرے دامن پھر دیجئے آپ مسکرانا رہے ہیں حضرت علی المتدار رضی اللہ تعالی نے فرمایا مجھے ایک واقعہ جاد آگیا ہے خادم نے کہا کون سا واقعہ کہنے لگے وقت یہی تھا صبح کا ہی وقت تھا آج تُو نے مجھے وضو کر آیا ہے جگہ ہے کوفہ کی جامعہ مسجد آج تُو خادم ہے میں امیر ہوں وقت یہی تھا جگہ مسجدِ نبی شریف تھی خادم میں تھا سردار حضرتِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس وقت وضو میں نے کرایا اللہ کے نبی نے وضو کیا جب وضو کر چکے تو میں نے بھی دامن پھیلایا میں نے حرث کی آتنی یا رسول اللہ ﷺ اللہ کے نبی مجھے عطا کیجئے صدرتِ علی المتدار عزیلت کے فرماتے ہیں خادم سن مجھے وہ بچیات آگیا کہ میں نے بھی یہی حرث کی تھی آتنی یا رسول اللہ ﷺ اللہ کے نبی مجھے عطا کیجئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا صل ما شیط علی علی مانگنا کیا مانگنا جاتا ہے تو ایسے در پہ کھڑا ہے جو مانگے گا اسے ملے گا مانگ کیا چاہتا ہے تو حضرت علی اور متضار عزیلتر نے کیا مانگا مانگ لیتے ہیں نا فتق دے دو ویسے ہی بعد میں لوگ جگڑا کرتے رہیں گے اللہ کے نبی فرما جو رہے تھے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیکن علی اور متضار عزیلتر نے مانگ کر یہ بتا دیا کہ اہلِ بیعتِ اتحار کی تمنا فدق نہیں ہوتا کجوریں نہیں ہوتی انہیں پتہ ہے کہ نبی کی وراست علم ہوتی ہے سوال کیا کیا کندل امار شریف کی حدیث کے الفاظ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول میں یدھائیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت بعد الانبیاء اللہ کے نبی قیامت والے دن میدانِ محشر میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہوگا احساب کے لئے اب بیان کیا کرنا چاہتے تھے کہ دنیا میں تو ہمیں پتا ہے کہ پہلا نمبر عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو اللہ کے نبی یہ بھی بتا دیجئے کہ میدانِ محشر میں پہلا نمبر کس کا ہوگا دنیا میں افضل انبیاء و رسولوں کے بعد عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو میدانِ محشر میں کون ہوگا جب یہ سوال کیا نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا ابو بکر علی دنیا میں ابو بکر ہے تو میدانِ محشر میں کوئی اور ہو سکتا ہے میدانِ محشر میں بھی سب سے پہلے احساب کے لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی سمم من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کس کو بلایا جائے گا دوسرا نمبر کس کا ہوگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سمم عمر علی دنیا میں عمر کا نمبر ہے تو میدانِ محشر میں بھی تو دوسرا نمبر عمر کا ہوگا اب میں بیان کرنے لگا ہوں اگلا حصہ جس کا عقیدہ صحیح ہو وہی یہ بیان کر سکتا ہے جن کا عقیدہ صحیح نہ ہو وہ ڈنڈی مارتے ہیں ہمیشہ قرآنِ مجید کی آیت پڑھیں گے اس کے ترجمے میں بھی ڈنڈی ماریں گے یا آیت کو پورا نہیں پڑھیں گے آپ کو اگر تسلی چاہیے نا یہ آپ کو پنفرن مر جائیں گے جن میں آیات لکھی ہوگی بلکل آدھی آیات لکھی ہوگی پوری آیت کہیں بھی نہیں لکھی ہوگی کیونکہ پوری آیت پڑھیں تو عقیدہ ہی ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے دوسری جانب بھی دیکھ لیجئے پوری حدیث کہیں بھی نہیں بیان کی جاتے لیکن ہم سچے عقیدے والے ہیں رحان اللہ میں ایک لحظ بھی نہیں چھوڑوں گا میں پوری حدیث بیان کروں گا حضرت علی و المتضار عزیلہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے عرض کی نا سمہ من پھر کس کا نمبر ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا عمر پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہوگا فرماتے ہیں میں نے اگلا سوال کر دیا میں نے عرض کی سمہ من تیسرا نمبر کس کا ہوگا اب یہ سلسلہ خلافت بھی چل رہا ہے حضرت علی و المتضار عزیلہ تعالیٰ کی محبت کیوں بندے کو گمرہی سے نہیں نکالنے دے گی اس لیے کہ وہ عقیدہ صحیح بیان کر کے گئے کیوں اللہ کے نبی نے انسار صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا مَا اِن تَمَسَكْتُمْ بِهِ لَن تَدِلُّوا بَعْدِي فَأَحِبُّوا حَادَ عَلِي جُنْ علی سے محبت کر لو میرے بعد بھی گمرہی نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ یہ محبت ہے کہ علی و المتضار عزیلہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق بیان کیا ہے عرض کرتے ہیں سُمَّ مَن اللہ کے نبی پھر کس کا نمبر ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سُمَّ آنتَ يَا عَلِي آپ نے شاید توجہ نہیں کی میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے حضور علیہ السلام نے پہلا نمبر بیان کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوکا دوسرا نمبر بیان کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوکا جب تیسرے نمبر کی باری آئی حضرت علی المتضار رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی سُمَّ مَن تو اللہ کے نبی نے فرمایا سُمَّ آنتَ يَا عَلِي عَلِي پھر تیرا نمبر ہوگا ترتیب بدل گئی یا نہیں بدلی؟ دنیا کے اندر تو تیسرا نمبر عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نوکا ہے بدل گئی نا عدیث کے الفاظ ہے اسی لئے میں نے کہا نا ہمارا قیدہ سچا ہے ہم غلط بیانی نہیں کرتے ہیں ہم پوری عدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا سُمَّ آنتَ يَا عَلِي عَلِي پھر تیسرا نمبر تیرا ہوگا لیکن حضرت علی المتضار رضی اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو گمرائی کی طرف نہیں جانے دیتے حضرت علی المتضار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فوراً اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سوال کر دیا دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تیسرا نمبر اور میدانِ محشر میں تیسرا نمبر میرا ہو جائے تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے نا عثمان جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی عثمان کتھر گئے پھر تیسرا نمبر تو ان کا بنتا ہے تو یہاں تو صرف عدیث کا ایک جملہ ہے کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے حساب کے لیے کون کھڑا ہوں گا یہ حساب کی بات ہو رہی تھی تو میں دوسرا جملہ بھی دوسری عدیث ملا کے صرف حسنِ کلام آپ کے گوشت کو دار کر دیتا ہوں آپ نے یہ سوال کیا اے نا عثمان پھر عثمان کے در گئے گویا علی المتدار رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ خلیفہ فصل بلا فصل خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو پھر سوال کیوں کرتے ہیں نا عثمان یہ سوال کر کے انہوں نے بتا دیا کہ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ تیسرے خلیفہ حضور علیہ السلام کے عثمانِ غنی تھی اسی لئے سوال کیا ہے نا عثمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جب تیسرا نمبر میرا ہوگا تو عثمانِ غنی کدھر گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اولو میں یدخلا فی الجنت بلا حساب وکتاب ہوا عثمان فرمایا ابو بکر میرے عمتیوں میں سے کچھ عمتی ایسے ہوں گے جن کی تعداد ستر ہزار بھی بیان کی گئی ہے سات لاکھ بھی بیان کی گئی ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو علی سن ان میں عثمانِ غنی سب سے پہلے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو پھر تیسرا نمبر تیرہ ہی بنتا ہے تو یہ عقیدہ حضرت علی المتضار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اولاد کو سکھایا ہوا تھا اسی لئے بخاری شریف کے حدیث ہے کہ حضرت محمد بن انفیہ فرماتے ہیں میں نے سوال کی آیت بدل دی بدلی اس لئے خشیت و انتقول عثمان میرا عقیدہ تھا کہ اگر میں یوں ہی بیان کرتا پھر کس کا نمبر ہے تو میرے والد اکرامی کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لیکن فرماتے ہیں میں نے آیت بدل کر عرص کی سما انتا پھر آپ کا نمبر ہے تو آپ نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا میرے بارے میں پوچھتے ہو کتنی آجزی کتنی آجزی میرے بارے میں پوچھتے ہو ما انتا اللہ رجل من المسلمی میں تو مسلمانوں کے مردوں میں سے ایک مرد ہوں میرا نمبر بیان کر رہے ہو میرا نمبر پوچھ رہے ہو گویا دوسرے لفظوں میں فرمایا جب تک عثمان موجود ہے میری خلافت نہیں بنتا یہ عقیدہ ہے حضرت